موسیقی کرسٹیفر باؤڈر نے دیپ ویپ لائٹ انسٹالیشن برلن کے ایک سابقہ بجلی گھر کرافٹ ورک میں نصب کر رکھی ہے یہاں آنے والے موسیقی کی لے پر لیزر کی مدد سے شواؤں اور نکتوں کے کرتب دیکھتے ہوئے مسہور ہو جاتے ہیں اگر ہم انٹرنیٹ کا تصور کریں تو کیا ہمارے ذہن میں یہ شبی بنے گی یہ حیران کن لائٹ انسٹالیشن ڈیپ ویپ کے نام سے منصوب ہے اور یہاں لیزر بیمز مختلف نکتوں پر ایک خاص رب سے پڑتی ہے یہ فن ہے کرسٹیفر باؤڈر کا اور موسیقی رابرٹ ہینکے کی ہمارا خیال تھا کہ ڈیٹا کے پہاؤں کو ایک شکل دی جائے مگر اسے بہت سائنسی نہ کر دیا جائے دس میٹر بلند اس انسٹالیشن میں برلن کے کرافٹ ورک کے اس حال کا چھے سو مربع میٹر علاقہ لائٹ انڈ ساؤنڈ کے لیے مختص ہے ان فنکاروں نے جان بوچ کر سن ساٹھ کی دہائی کا یہ بجلی گھر اپنے فن کے مظاہرے کے لیے منتخب کیا یہ بجلی گھر ایک طرح سے سانتی کتھیجرل ہے جو اسے کسی بھی دوسری جگہ سے ممتاز بناتا ہے یعنی ایک سیاہ نمائش کا اس طرح سب کی توجہ مکمل طور پر انسٹالیشن پر ہوتی ہے پھر یہاں روشنی دیواروں سے بھی منقص ہوتی ہے وہ دوسری جگہ سے بھی منقص ہوتی ہے وہ دوسری روشنی سے بے حد متاثر ہیں وہ اس دیجٹل جادوگری کا مظاہرہ تائیوان پیریس میکسکو اور چینی دار الحکومت بیجنگ میں بھی کر چکے ہیں سن دوہزار چودہ میں دیوار برلند کے انحدام کی پچیسویں سالگرہ پر ان کی انسٹالیشن لشت گرنسے یا روشن سرحب کو شہ سرقیوں کی زیند بنایا گیا اپنے بھائی مارک کے ساتھ انہوں نے آٹھ ہزار دمکتے غبارے استعمال کرتے ہوئے سابقہ داخلی سرحت پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرسٹفر باودر نے اپنا ایک ساؤنڈ سٹوڈیو بھی قائم کر رکھا ہے جہاں وہ اور ان کے تیس دیگر ساتھی نئی انسٹالیشنز کے لیے نئے تصورات کو جنم دیتے ہیں سبھی کو بلبز، ایلی ڈیز، سٹریپ لائٹس اور روشنی کی شوہوں کا پتہ ہوتا ہے ان کو جوڑ کر پیچیدہ اور تھری ڈی اشکال بنایا جا سکتی ہیں انہیں حرکت دی جا سکتی ہے مجھے یہ تصوراتی اشکال بہت پسند ہیں ان کی ڈیپ ویب انسٹالیشن میں جو انہوں نے سن دوہزار سولہ میں متعارف کرائی ایک سو پچھتر موٹر پاورڈ اوربٹس ہیں اور بارہ ہائی پاورڈ لیزر نصب ہیں مجھے اس سے بلیڈ رنر یاد آ گیا یا جیسے تباہی کے بعد کا کوئی منظر آپ فقط آواز سنتے ہیں سیڑھی جھڑ کر اوپر آتے ہیں تو روشنیاں دیکھتے ہیں کمال ہے یہ کوئی خواب گدہ ہے جیسے استقرار کی حالت اور سکون میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا یہ خوش خصمت ہیں یہاں آنے والے جتنی دیر چاہیں یہاں ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ یہ انسٹالیشن تیس منٹ کے لوپ کے ساتھ مسلسل چلتی رہتی ہے تو کیسا لگا آپ کو ہمارا شو کون سی رپورٹ تھی سب سے زیادہ دلچسک ضرور بتائیں ہیش ٹیک سوال کے ساتھ ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر اکاؤنٹ پر سوال میں شامل رپورٹس دیکھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں سوال کا خصوصی پیج ہماری ویب سائٹ TW.com سلیش اردو پر اب دیجئے ہمیں اجازت آئندہ ہفتے پھر حاضر ہوں گے سائنس کی دنیا کی مزید حیرت انگیز رپورٹس کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ